بسم اللہ الرحمان الرحم 태 Buttonrick�을 بیسر ومن حدhoeفل ایسا امترین نمیلی rope Speak channel کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک اور ویڈیو اور ایک لیکچر کے ساتھ حاضر ہے اور جیسا کہ آپ چاہدے ہیں کہ ہم نے F Lead Intermediate Compulsory English Born Dase وvel唇 06 کے لیکچر کا آس کیا ہوا ہےand jisq abitab hayır vanilla seventh rozum ie grip selectcho record کے ہیں ابھی ابھی جوائن گئے اس چینلز کو یا جن کے ابھی تک یہ لیکچر پہنچ ہے ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک من کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام کے تمام انٹیمیشن آپ کی ای میل آئی ڈی پہ مل سکے اور آپ کے اپ ڈیٹڈ لیکچرز آپ اسے مستفید ہو کر اپنے اگزیم کی اور اپنے نالج میں اضافے کی تیاری کر سکیں تو وہ لوگ جن تک ابھی تک یہ پہنچ ہے اور وہ اس چینل کو جوائن کریں جس کا نام تنویر میں سپیک ہے اور بیل اکر کو لازمی کلک کریں تو یہ سوڈن جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ 7 lectures already uploaded and you have to take an advantage from all these lectures to prepare to prepare your examination and enhance your knowledge as well unit 8 expressing agreement disagreement today is the lecture which we are going to discussing here that so 8 one unit ہم جس میں اظہار کرتا ہے آپ متفق ہیں آپ متفق نہیں ہیں آپ رضا مند ہے رضا مند نہیں ہیں تو اس قسم کی جو situation ہوتی ہے تو آپ نے اس کو lectures میں اپنے sorry اپنے انگلیش میں کس طرح آپ نے ان باتوں کو ایکسپریس کرنا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے اظہار کرنا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے اپنے اب متفق ہے متفق نہیں ہے آپ راضی ہے آپ ناراض ہے کن طریقوں سے آپ آپ نے انگلیش میں ظاہر کرنا ہے اس میں ڈسکس کیا جائے گا تو unit 8 agreement disagreement تو یہ آپ کے سامنے ایمیج ہے as usual اور چپٹر میں اس طرح یونیورسٹو نے اس کریکل میں دیا ہوتا ہے تو as usual section a function expressing agreement disagreement section v میں ریڈنگ ہے انٹیسپیشن ہے یعنی کی متوقع یا توقع پی جائے گی and writing descriptive paragraph ایک بیانیاں paragraph کس طرح لکھا جاتا ہے i agree i disagree جیسے کہ ایک اور image ہے اور اس طرح آپ نے اس کو بھی allow or disallow اور متفق ہے متفق نہیں ہے لکھا جا سکتا ہے section a expressing agreement when we talk someone or discuss something other agree or disagree with the opinions ideas suggestions like and dislike of the person we are talking to ہم جو بات کر رہے ہوتا ہے کسی پرسن کی like and dislike کسی suggestions کا کسی opinions کا کسی ideas کا اس کے ساتھ آپ متفق ہیں یا متفق نہیں ہے تو کچھ آپ discuss کر رہے ہوتے ہیں یا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم بات کریں گے یا ہم بات کر چکے ہوتے ہیں تو اس قسم کی opinions کے بارے میں liking and disliking اور اس کے idea solutions کو agree disagree ہم کر سکتے ہیں یا ہم بات چیز کر سکتے ہیں in this unit we shall look at some expressions for agreeing and disagree تو اسی یونٹ میں ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کس رکس پریس کیا جاتا ہے agree or disagree ہونے کا yes or no یعنی کہ yes agree کو ہوا اور no disagree here is a dialogue between two friends شاہد ان اسلام کے درمیان dialogue ہے اور وہی مقالمہ جو already ہم seven lectures میں ڈسکس کیے جا چکے ہیں کہ آپ نے کس طرح english میں ایک دوسرے کے ساتھ go through ہونا ہے کس طرح میں ڈسکس کرنی ہے اور ان بہت چیز کو جیسے اردو میں کیا جاتا جاتا اسی طرح اس کو انگلیش میں convert کرکا اس کو dialogue بولتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے تیار ڈسکسنگ اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں کرکٹ میں اچ کے مطلق recently played between پاکستان and ڈرلنکا جو ابھی ابھی پاکستان اور ڈرلنکا کے دمیان ہوئے ہیں no so change your case it آپ کے پاس کے ساتھ پہنچی ہوئی یہ ہے پلیئر کے لیسن کے لیے آپ کے ساتھ کو on کیجئے کیسے پلیئر میں ڈالیے اور اس کو سنما شروع کی دیئے اگر آپ کے باس نہیں پہنچی یا ویلیبل نہیں ہے تو آپ ان چیزیں ان پیراگراف کو read out کر کے یہ ساری کے سارے انگلیش میں ایکسپرٹیج حاصل کرنے کے بعد آپ agree and disagree ہو سکتے ہیں کسی بات سے آپ اتفاقا yes کہہ سکتے ہیں کسی پر نہیں کہہ سکتے تو اس کو agree and disagree ہم کہتے ہیں اردو میں آپ رضا مند ہے آپ مطفق ہیں مطفق نہیں ہیں انگلیش میں agree and disagree تو کوئی بھی بات چیز ہو ضروری نہیں یہی ڈائلاغ ہوں جو یہاں پہ لسنا ہے اب سوسائٹی میں مواشنے میں آپ کلاس میں یا کسی ایسی جگہ پہ آپ ایکسپریس کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اپینین میں کسی کے آئیڈیا کے ساتھ کوئی اظہار کر رہا ہے اس ساتھ آپ مطفق ہیں مطفق نہیں ہیں agree ہیں disagree ہیں تو اس قسم کے آرگومنٹس کو اس قسم کے اپینین کو yes or like and dislike کا جو ایکسپریشن کرنا اس کو ہم agree and disagree کرتے ہیں ان شارٹ تمام جو ڈائلاغ ہیں یہاں پہ آنے والے جتنا بھی اس یونٹ میں کے پورشن میں سیکشن میں جس کا نام agree disagree رسا گیا ہے اس کو ہم اسی طرح discuss کریں گے تو اسی طرح آپ نے اس کو سننا ہے اور agree disagree ہونا یا readout کرنا ہے اور agree or disagree کرنا ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ کو جب آپ دیکھیں گے تو کیا چیزیں آپ کو ملے گی کیا چیزوں کے الفاظ ملے ہیں جسے آپ ان ڈائلاغ کے درمیان دیکھنے کو ملے ہیں یہ سننے کو ملے گا oh yes very true that's why i was thinking exactly that's right indeed etc تو یہ جو wording ہے آپ کو ان چیزیں بھی آپ ملے گی جس میں آپ agree کا جو ہے نا وہ sentences یا agree کا جو متفقہ دور پہ ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سننے کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملے گا these expressions are used by shahid and aslam to express agreement تو جو agreement انہوں نے یہاں پہ ان ڈائلاغ میں جو اوپر دیا گیا ہے یا پہلے ہم ڈسکس کیا ہے یا آپ سنیں گے تو ان میں ان الفاظ کا اظہار کیا ہے شاہد اور اسلم نے complete the following exercise using a different expression for agreeing تو ایک assessment آگئی ہے جس میں آپ نے agree کرنا ہے اور disagree کرنا ہے یعنی کہ yes or no کرنا ہے اسی طرح آپ کو بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں questionnaire ہوتا ہے جب آپ بڑی classes میں پڑھیں گے تو اس میں بھی agree and disagree ہوتا ہے survey conduct کیا جاتے ہیں اور بہت سارا جو data analysis کیا جاتا ہے وہ agree disagree اور اس میں دینچار اور بھی دیا جاتا ہے scale جس کو اپنے متفق کرنا ہے متفق نہیں ہے تھوڑے متفق ہے زیادہ متفق ہے تو ان چیزوں کو آپ agree and disagree کا نام کہتے ہیں تو اس میں بھی آپ agree and disagree yes and no کر سکتے ہیں اس کے لئے assessment 2 ہے یہ بھی conversation ہے یعنی کہ dialogue ہے ویڈیو گیمز کے مطلق friends ہے اور one friend first friend second friend تو اس کے بھی آپ agree and disagree کر سکتے ہیں simple آپ کو concept آپ کو دے دیا ڈیا student تو آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کر ان تمام چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سیم assessment theory بھی ہے اور agree and disagree answers اس کو دے کر اپنے knowledge میں enhance کر سکتے ہیں اور آپ کا exercise کا already about how now ہو چکی ہے تو آپ مزید اس کو times ڈیا student اس کو agree and disagree کا سا کسی بات پہ آپ agree ہو سکتے ہیں متفقہ کسی بات پہ آپ نہیں ہو سکتی تو وہ تھا agree and disagree sections section b میں anticipation ہے اور اس میں بھی آپ کو theme کریں گے several reasons for reading بہت ساری بجوہات ہوتے ہیں پڑھنے کی which influence tabi reading کہ ہم کس طرح متاثر ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے we read textbook ہم textbook کو پڑھتے ہیں وہ کو پڑھتے ہیں اور order to pass exam exam کو پاس کرنے کے لیے we consult train train table arm train کے time table کو بھی consult کر سکتے ہیں telephone directory auditionery on newspaper arm magazine in order to accept specific information کہ ایک خاص information لینے کے لیے ایک specific information کے لیے particular information لینے کے لیے ہم magazines newspaper ڈشنیز بگیرہ کم study کرتے ہیں اس کو لکوٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ information کو سارٹ آوٹ کرتے ہیں sometimes if we read a book to pass time ہم جو ہے نبو time کو پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھتے ہیں no we do read the textbook اب ہم جو ہے نبو ٹیکس بک کو ریڈ اور کوئے اندہ سیم بھی اسی انداز میں اندہ نیوز پیپر اور اخبار کو اور سکین در ایو لے ٹائم ٹیبل اور سکین یعنی تلاش کریں گے ریلوے ٹیشن سے ٹائم ٹیبل کو اور یہ ایک پارٹیکل انٹیس پیشن ہوگی the letter we see from home or home اور ہم جو ہے نبو اسی طرح ایک جو لیٹر ہے ہر سیو گھر میں سیو کرتے ہیں certainly not اور جو حکمت حملی ہوتی ہے پڑھنے کی متاثر کو نہ ہو سکتی ہے اور آپ کی پڑھنے کے مقصد کے مطابق سم آف تیس سٹیٹیجیز جو حکمت حملی ٹکنیکس have been discussed in the other units ہم جو پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں جس میں skimming وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تھا last units میں تو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ وہ ٹکنیکس کے ہیں اور ریڈنگ کرنے کی جس میں preview ہوں گے ہیں anticipation بھی اس میں اسی چیز کا حصہ ہے اور haven't discussed in the other units اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے such as skimming scanning scanning some scales will be covered in the later units اور ان کو آگے بھی جوانباد میں اس یونٹ میں cover کیا جا سکتا ہے اور پہ پیشل لیکشیرز میں skimming کے مطالب کی سکنے کے مطابق ہوں جوانبو ڈسکس کر چکے ہیں ان کو بھی آپ لسن کر سکتا ہے in this end two units we shall practice ان یونٹس کے ہم practice کریں گے three different techniques of guessing اور تین مختلف قسم کی techniques ہیں یا طریقہ کار ہے guessing namely anticipation prediction اور یہ سارے کے سارے جو ہے نمبر پڑھنے کے طریقہ کار ہے کہ آپ predict کر سکتے ہیں آپ review دیکھ سکتے ہیں آپ anticipation کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں متوقع کیا ہے اس میں توقع کیا کیا سکتی ہے یا guess کر سکتے ہیں اس میں predict کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو particular information ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے methodologies ہیں all theory skills play a very important role in reading جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پڑھنے میں یہ تین ہیں جو techniques ہیں بہت عامیت کا ہام ہے reading is a constant guessing game اگر آپ مستقل طور پر جو game کو guess کر رہے ہیں while reading the reader is sense جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور reading کی sense and experience helps him to guess اور ہم یہ guess کرنے کا ہمیں تجربہ ہو سکتا ہے یا ہم تجربہ کر سکتے ہیں یا ہم اس وہاں سے سارٹھوٹ کر سکتے ہیں کہ جو پڑھنے والے ہمس کے سنس کیا ہے but the writer is likely to say next اور writer اس کے مطلبہ کہ کیا کہنا چاہا سکتے ہیں he therefore finds the text relatively easily اور اس کے جو relatively چیزیں ہوتی ہیں جو اسے concerns رکھتے ہیں وہ automatic ہم سنس کر سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں some time کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں یا ہم کوئی ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم guess کر سکتے ہیں کہ ہم جناب آگے آنے والے سین میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں یا اس میں جو کردار ہیں وہ آنے والے چند سیکنڈ میں منٹس میں یا آگلی جو سیریل میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں اسی طرح جو writing paragraph ہیں ان میں یہ ہم guess کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو paragraph ہیں اس میں write نے کیا لکھا ہے اور یہ کیا متوقع کی جا سکتی ہے کیا توقع کی جا سکتی ہے تو اسی کو ہم جو anticipation کہتے ہیں anticipation and prediction are closely related to another anticipation اور جو prediction ہے یعنی prediction میں بھی ہم متوقع یہ اس کا مستقل جانا وہ predict کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے منٹ میں سیریل میں آنے والے پیرگرام ہیں یہ ہو سکتا ہے اور anticipation میں بھی ہم وہی چیز کا سکتے ہیں تو ان کا آپس میں گہرہ تعلق ہے آپس میں دونوں کو دونوں کا they help the reader to choose the right reading material یہ ہمیں مدد فرام کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا right جو material ہے اس کو choose کر سکے the specific purpose خاص مقصد کے لیے maintain interest or in the reading process اور جو اپنی جو interest ہے اس کو maintain رکھ سکے اس کو برقرار رکھ سکیں تاکہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری سارے رہے help tackle different text اور مختلف جو text ہے اس کو tackle کرنے کے لیے اس کا نیمٹرنے کے لیے یہ تمام چیزیں دکھی جاتے ہیں falling are few activities کچھ activities ہیں to practice anticipation and prediction جو anticipation and prediction کے لیے practice کی جا سکتے ہیں exercise کی جا سکتے ہیں اور ان کو آپ follow کر کے اپنے knowledge میں enhance کر سکتے ہیں تو anticipation کا مطلب متوقع ہوتا ہے prediction کا مطلب متوقع ہوتا ہے یہ نہیں کہ آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والے ہیں تو ان کا آپس میں close relationship knowing a book often requires careful ایک بک کو ہم جانتے ہیں اور جانے کے لیے کیا ضرور تو ہوتی ہے اس کو گوھر سے دیکھئے the title front cover بولتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں the love back cover جو اس کے جو back والے چیزیں ہوتی ہیں کسی بک کی یا کسی article کی اس کو ہم بولتے ہیں the publisher comments اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ participation ان میں لکھی جا سکتے ہیں heading the opening graphs of article stories جب ہم table of content دیتے ہیں تو اس میں anticipation یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں جو prediction ہے کہ آنے والے پوری بک میں پہلے پیج میں پیج پہ پیج پہ یہ ساری کی ساری چارز آپ کو headline دی ہیں تو یہ آپ وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں suppose you want to assessment آگیا تو study subject topics given bro you have the falling books to consult can you guess from the title of the books where these options can be found یعنی کہ کسی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ topics وغیرہ table of content ہوتی ہیں ان کو آپ read out کرتے ہیں تو اس میں anticipation ہوتی ہے اور ان میں آپ predict بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والی یہ پوری بک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی assessment ہے انٹسپیشنز ہے جس کو ہم نے بڑی سارٹ کٹ انداز میں precise انداز میں ڈسکس کیا اسی طرح یہ پکچرز ہیں اور آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی وکمیں آنے والے کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ open کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ پکچرز وغیرہ image وغیرہ بھی دیکھ آپ انٹسپیٹ کر سکتے ہیں متوقع کر سکتے ہیں اس بک کو آپ دوبارہ کھولیں گے اس کے ٹائٹن سے اندازہ لگا رہے ہیں table of content میں جو لکھا ہے وہ انٹسپیشن ہوتی ہے وہی prediction ہوتی ہے کہ table of پہلے پیج میں یہ لکھا ہے second paper third paper یہ لکھا ہے تو ان چیزوں کو آپ گیس کر کے پرویو دیکھ کے یا سکین کر کے انہیں چیزوں کو آپ سکیننگے یہ کہیں گے کہ آپ فرض کرنے چار نمبر پیج پہ ایک پیرا گراغ لے گا اس کو آپ ڈریکٹ وہاں پہ پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے سکیننگ ہوگی اور یہ آپ کا سامنا اس قسم کی جو چیزیں سامنے ہی ہیں اس کو آپ پرویو بولیں گے اور جو سکیننگ ہوگی اس کو آپ جب آئیڈیا آپ یہاں پہ آپ پک کر لیں گے اس کو آپ سکیننگ کریں گے اور وہی چیز آپ particular چیز جب وہاں سے سبوک میں تلاش کریں گے اس کو سکین بولتے ہیں تو ان چمام چیزوں کو assessment 12 ہے اس کو آپ دیکھئے شارٹ کٹ آپ کو ورزن بتا دیا ہے وہی چیزیں بار بار ڈسکس کی گئی ہیں تو آپ اس کو پڑ کر دیئے student اپنے knowledge میں enhance کر سکتے ہیں اور آپ کو i repeat again یہاں کا یہ دیکھیں ایک topic لکھا ہے introduction لکھا ہے اور یہ اتنے paragraph ہیں اس میں اور یہ اس کے carbohydrates فیرس ہے پروٹین ہیں وٹمینز ہیں particular information آپ ڈریکٹ paragraph read out کریں گے تو سکیننگ ہوگی یہ سامنے آپ کے یہ preview ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس کا ان تمام چیزوں کربائیڈیٹس کو پڑھ کے اس کا main idea دیں گے تو وہ آپ کی skimming ہوگا تو یہ تھا آپ کا section b جس کو ہم نے بڑے شارٹ کٹ precisely انداز میں پرزنٹ کیا حمید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ اس چیزوں کو آپ نے follow کرنا ہے تو ڈی اے student section c میں writing a descriptive paragraph ہے کہ آپ ایک بھیانیاں paragraph نے لکھنا ہے describe کرنا ہے ناریٹ کرنا ہے بیان کرنا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے تو آئیے ہم اس کے مطلق تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو پھر elaborate کرتے ہیں we have been reading lots of paragraph while doing our activities on anticipation ہم نے بہت سارے پڑھ چکے ہیں paragraphs اور activities جو anticipation کہلاتی ہیں جس کے ہم متوقع آنے والی چیزیں کے مطلق ہم جان چکے ہیں here we shall recap ہم دوبارہ ان کو ڈسکس کریں گے briefly we have learnt about paragraph in unit 7 اور paragraph کے مطلق ہم نے unit میں جس میں title تھا جس میں mean ideas تھی اور sporting جو element تھے detail sports تھی اور ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم دوبارہ اس کو recap کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو learn ہو سکے آپ کی memory جو ہے نا دوبارہ recap ہو سکے وہاں پہ بہت بارہ چیزیں شامل ہو سکیں آپ اور ان کو ہم دوہر آئیں گے paragraph is the basic unit of composition جو paragraph ہوتا ہے جو compositions کا آپ کوئی بھی article کر رہے ہیں یا کتاب دیکھ رہے ہیں اس کی basic elements ہوتا ہے basic anasir ہوتا ہے basic unit ہوتا ہے it is a group of sentence based on one idea یہ مختلف جملوں کا ایک group ہوتا ہے اور اس میں ایک idea شامل ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں آپ کو مل کر جو ہے نا ایک idea بناتی ہیں جیسا کہ میں نے examination hall example دی تھی unit 7 میں اور آپ اس کو مزید elaborate کر سکتے ہیں مزید آپ کو listen کر سکتے ہیں حال دو چنانچہ یہ paragraph includes several ideas about the topic ایک paragraph میں مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں ideas ہوتے ہیں ایک topic still one idea اور وہ اس میں ایک idea ہوتا ہے will be more important in the others اور دوسروں کے لئے بہت حملیت کا حمل ہو سکتا this is called main idea اور اس کو ہم main idea کہتے ہیں central character کہتے ہیں main theme کہتے ہیں the main idea is usually started in the topic sentence اور جو عام طور پر main idea ہے جو topic sentence ہے topic جنت ہے اس کو عمومن اس کو ہی بیان کیا جاتا ہے besides the topic sentence paragraph اس سے پہلو کہ اس کی بجائے topic sentence ایک paragraph میں include several other sentences بہت سے ایسے کئی جملے وہ اس میں پائے جاتے ہیں in which some way add to or support اس میں کچھ چیزوں کو add کیا جاتا ہے and sport idea اور idea کا support کیا جاتا ہے in the topic sentence اور جو topic کا جملہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک paragraph کو یا ایک topic کو support کرنے کے لئے اور اسی کو ہم include کر کے یا اس کو anticipate کر کے predict کر کے اس main idea کو complete کیا جاتا ہے last there is conclusion sentence یہاں پہ جو ہے نا وہ آخری جو جملہ ہم یہاں پہ دیارے which can include whatever جو بھی اس میں لکھا جاتا ہے haven't written said earlier جو بھی اس میں لکھا جاتا ہے یا پہلے کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے what does not have the same wording اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ same ایک ہی چیز کی idea ہوتا ہے same wording ہوتا ہے same wording ہوتا ہے same الفاظ ہوتا ہے بلکہ مختلف قسم کے sporting details ہوتا ہے جو مل کر ایک topic کو اس کو complete کرنے میں آپ کی help out کرتا ہے ہم اس کو descriptive paragraph کہتے ہیں writing a paragraph may be the most difficult task for some what it is not impossible paragraph legally آپ کے لئے most یعنی کہ زیادہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے but impossible نہیں ہے یعنی کہ proper guidance and useful tips جو proper guidance اپنا guideline ہے مفید جو tips anyone can write a paragraph اور اس میں کوئی بھی paragraph لیکھ سکتا ہے that has a perfect introduction اور اس کی جو مکمل ابتدائیہ ہے وہ لکھا جاتا ہے interesting detail دلچسپی لکھی جاتی ہے middle میں in the middle and a wonderful closing sentence اور اس کا حیران کن اور جو closing پر سنٹینس ہے اس میں لکھے جاتا ہے that would have a good impression on the reader اور یہ آپ کو reader پر ایک اچھا impression پڑتا ہے foreign stance مثال کے طور پر consider the falling paragraph ہم یہ paragraph کو consider کرتے ہیں example of paragraph zoo اور popular with all zoo جو ہے تو ہم بچوں کے لئے مشہور ہوتا they are able to seek example of wild وہ جانبروں کی مختلف قسم کی مسالیں دیکھنے کے قابل ہوتا ہیں اپنے زندگی میں from all countries تمام ملکوں تمام مالک میں in wildlife جو جانبروں کی زندگی ہے preserve in Africa Africa میں ان کو محفوظ کیا گیا ہے Africa میں بہت ساری wildlife اور حفاظتی جو چیزیں ہیں موجود ہیں the animals about freely without fear of being captured اور جانبر وہاں پہ بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے وہاں پہ گم رہتا ہے یا انکہوں کو بکڑنا لے perhaps شایدہ favorite spot اور ان کے جو favorite spot ہیں جو مقصود جگہ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں in a zoo اور چڑیا گروں میں یا اجابی گرہ is the elephant cage جو ہاتھی کے رہنے کی cage ہے ہاتھی کے رہنے کی جگہ ہے these are the elephants entertain the children by separating by separating themselves with their trunks and doing various tricks اور وہاں پہ جو ہاتھی ہے وہ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو اپنے مختلف کرتب سے trunk سے doing various tricks اور مختلف کسی مطریقوں سے بچوں کو enjoy کر رہے ہوتے ہیں ان کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں the children are especially especially delighted بچے خوش ہو رہتے ہیں when an elephant جب ایک party takes peanuts اور جب وہ peanuts ڈکڑا لیتا ہیں from them with this trunk اور ان سے جب وہاں سے وہ لینے کے لیے ان سے کھنچتے ہیں ان سے کھاتے ہیں ان سے پیتے ہیں تو تب بچے بہت وہاں سے انزورز میں ان چڑیا گروں میں انچانوروں کے رہنے والی جب مسکن ہے وہاں پہ جو رہیش کیا بہت خوش ہو رہے ہیں بچوں کو محفوظ کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے سپورٹنگ سنٹینٹس ہیں کس کا اس ٹاپک کا we shall learn more about the main ڈیا ہم مزید جو main ڈیا ہے جو سینٹل تیم ہے جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو ہم مزید سیکس سٹینٹ سپورٹنگ ڈیٹیل ان یونٹ تھرٹینز اور تھا تھرٹین یونٹ میں جو پیراگراف ہم ہم آرڈی ڈسکس ان یونٹ تھرٹینز میں ڈسکس کریں گے یا ڈیٹیلز ہمیں لکھیں ہوں گے ہیرار ہیر ویشال ڈسکس ڈسکس یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح پیراگراف کو لکھیں گے فار ریٹنگ ہے پیراگراف پوائنگ پوائنٹس پیراگراف لکھنے کے لئے یہ بہت شروری ہیں یہ جو پوائنٹس یہاں پہ نیچے تکیں what is going read when you are writing آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ریڈر کے لئے what is the purpose of writing آپ کا کیا مقصد ہوگا آپ کا فارمٹ کیا ہوگا اس کی ڈسکریبشن اس کا اندریشن اس کا الگومنٹس اس کی انسٹیکشنز وغیرہ اس کی گفت کو بغیرہ یہ تمام کی تمام اسسینشل جو پارٹس ہیں اور ریٹنگ پیراگراف کے لئے اس کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے جب آپ لکھ رہے ہوں گے اور اسی طرح ریڈر کے لئے یہ آپ جس پہ کا باعث ہوگا یہ سارے سارے ایلیمنٹس ہیں سارے سارے پوائنٹس ہیں جب اس میں انکلوڈ ہوں گے تو آپ ایک اچھا پیراگراف لکھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے لئے آپ امیوزمینٹ کا باعث بن سکتے ہیں the next useful point to the think and decide what idea to include جو اگلا جو مفید point ہے کہ آپ نے سوچنے ہے اور حسلہ کرنا ہے کہ ideas میں کیا چیزیں شامل ہوں گی پر سکتا ہے پہلی پر سکتا ہوں مصاصٹ جو اٹھاتو لائنسو ای دوبارد پوچر ریوائی راتے ہیں سکتا ہوں گی طاقت پر آ مس々 مختلف قسم کی پیراگرام لکھنے کی جو اگر سیمپرز ہیں جو یہاں پہ آپ ڈسکریپٹیو نیریٹیو اگر ایکس پیٹری بغیرہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا مقصد ہے ڈسکریپٹیو پیراگرام لکھنے گا آپ کوشنا کوشنا صحیح دور پر جو ممکنہ چیز ہے اس کے مطلب لے کر پیس آف انفرمیشن لکھ سکیں ڈسکریپٹیو کیا ہے ڈائنیمک ایس ویل ایس سٹیٹڈ اور جو متحرک بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جو ڈسکریپٹیو پیراگرام سٹیٹڈ ڈسکریپٹیو پیراگرام لکھنے گا اور جو سٹیٹڈ ڈسکریپٹیو ہوتی ہے اس میں لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جگہ بھی شامل ہوتی ہیں اور اپکا اپجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے ڈائنیمک ڈسکریپٹیو پیراگرام لکھنے گا جاتے ہیں ان میں ایوٹس بغیرہ آپ کی سرگرمیاں بغیرہ اور اس کی پروسیسنگ ہو سکتا ہے سٹیٹڈ ڈسکریپٹیو پیراگرام لکھنے گا جاتا ہے جو پیراگرام لکھنے گا ہوتی ہے اس میں پریزنٹ اکٹیو پیراگرام لکھا جاتا ہے یا اس کو کنسیس کیا جاتا ہے آن دا آدھر ہینڈ دوسرا ہزم ویڈسکریپٹیو پروسیس ہم اس کا پروسیس لکھیں گے اور اپرسیجر یا اس کا طریقہ کار وی اپن یوز دب پریزن پیسیم ٹیٹس اور اس کو پریزن پیسیم ٹیٹس میں لکھا جاتا ہے اس کو ریموو کی جاتا ہے اس میڈ بنا جاتا ہے ایٹسٹرہ وغیرہ یہ نہیں کہ میڈ مووڑ وغیرہ اس طرح پریزن پیسیم ٹیٹس میں لکھا جاتا ہے فال اندار تھا اگزیم پل آف دوس کائنڈ آف پراغراف یہ کوئی ڈینمک ڈسکریپٹیو کی جو چیزیں ہیں ہاو ٹو میک گرین ٹی اچھا ہے کس طرح بنا چاہا ہے فرسٹ آف آل بوائل اکپ وارٹر ہم پانی کو بولتے ہیں پلیس اگرین ٹی بیگ این اے مگ اور اف یو ہیب دا گرین ٹی لیوز ایڈ ٹو ٹی سپونز آف دا لیوز ٹو دکا جب پانی کو گرم کرتے ہیں اور اس میں گرین ٹو بین کے جو بیگ ہیں اس میں ڈالتے ہیں جہاں یہ جو پتے ہوتے ہیں ان میں دو ٹی سپونز کے اس کپ میں ڈالتے ہیں اف یو ہیب ایک کٹل جب آپ کے پاس اگر کٹلی ہے پور بوائلنگ وارٹر آن ٹو دا ٹی بیگ اور اس میں کٹلی میں جو دو چاہ کے بیگ ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں ہم اس کو پٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں الویز یور ہاٹ بیٹر ہمیشہ اوپلتے ہوئے پانی میں دا ٹی بیگ leaves and not tea into the water اور وہی جو دو بیگ ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں اور وہ پانی میں ہم اس کو پٹ کرتے ہیں اور وہی جو اوپلتا ہو پانی ہوتا ہے then cover the mug اور اس کے بعد مگ کو ہم کورکا دیں let up the kettle and let it steep for two to three minutes یا جو کٹل ہوتی ہے اس کو اوپر سے ڈکنے سے بند کر دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے want it stronger اگر ہم سرانگ قسم کا چاہتے ہیں سٹی فار 5 minutes اور اس کو پانچ منٹ کے لیے آگ پہ رکھتے ہیں یعنی کہ سٹی پہ رکھتے ہیں next add some sugar اور کچھ بعد میں چین ہی ڈالتے ہیں finally آخر کا سٹرین if using leaves اگر آپ پتوں کو use کر رہتے ہیں you green tea is ready اور آپ کا جھنا green tea تیار ہے after steeping the tea you can also add lemon juice and honey اور just honey اب شاید بغیرہ بھی اس میں اس کو سٹیم کرنے کے بعد یا اس کو گرم کرنے کے بعد یا ان کو پتے میں ڈالنے کے بعد یا چاہ کے جو bags ہوتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ان کو ہلانے کے بعد اس کو mix کرنے کے بعد اس میں شاید honey یا sugar وغیرہ یا lemon کے juice وغیرہ بھی اس میں ڈال کر ذائقے کو enhance کر سکتا ہے you could chill this green tea آپ اس کا ذائقہ لے سکتے ہیں اس کو جھل کریں گریٹین کے ساتھ and do a cup each of orange juice pineapple juice lemon juice and sweeten it with honey اور ان تمام چیزوں کو اسی طرح ایک cup ہر ایک cup میں orange juice pineapple کی اس طرح آپ use کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں with honey add to a few minute leaves as well اور اس میں چند منٹوں میں آپ جو leaves وغیرہ ہیں اس میں بھی آپ add کر سکتے ہیں the paragraph tell us the art of making a cup a part a part of green tea using leaves not bags by following a traditional Chinese methods why some tea or tea pot and some cups تو یہ paragraph آپ کو بتاتا کہ آپ نے چائے کس طرح کس طرح بنانا ہے آپ نے پتے کس طرح ڈالنا ہے اس میں Chinese method آپ نے use کیا ہے tea pot اور یہ ساری ساری چیزیں dear student آپ نے اس کو paragraph میں یہ پڑھنے کو دیکھنے کو سننے کو ملی کہ آپ نے ایک چائے کا cup ایک کعوے کا cup یا ایک آپ نے two bags کا یا sugars کو pineapple کس طرح استعمال کرتے ہوئے ان چیزیں کو اپنے لئے ایک چائے کا cup آپ نے بنانا ہے اور یہ آپ نے کس طرح paragraph لے کہا تو ان تمام چیزیں کو آپ read out کرتے ہوئے اور assessment 15 assessment 16 سیم اسی طرح paragraph کے مطلق لکھا گیا اپنے نالج میں enhance کر سکتے ہیں تو ڈیسٹوڈنٹ recap میں یونٹ میں agree disagree اور keeping a view position leadership of the person we also give an idea اور آپ کو ڈیے کے مطلب بتایا آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا اور آپ کو مختلف قسم جو relevant utilities تھی اس کے مطلق آپ کو بتایا اور ڈیل میں آپ نے آپ کو بوک کے مطلق بتایا especially آپ نے exam کے درمیان آپ نے کس طرح ان تمام چیزیں کو ریڈوڈ کرنا ہے اور کس طرح لرن کرنا ہے اور اس کی anticipation paragraph کس طرح ہوگئی اور آپ کی جو ہے نا جو descriptive paragraph ہیں وہ کس طرح ہوں گے اور practical examples آپ نے ان کو کس طرح put کرنی ہے اور narrative paragraph کو کیا چیزیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ہم نے اس unit میں بتایا امید ہے آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں پسند آئی ہوں گی اور آپ اپنے exam کی اس کے ساتھ ساتھ تیاری کریں گے تو ڈیسٹوڈنٹ یہ تھا unit 8 جس کو ہم نے بڑے shortcut version میں آپ کے سامنے پیش کیا end پہ میری آپ سے یہی گزارش ہے تاکہ میری بھی حوصل افضائی کرے کہ میں free of gas یہاں پہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ lectures provide کر رہا ہوں آپ اس کو subscribe کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے views یہ زیادہ آئیں گے تمام آپ کے جو ساتھی ہیں اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو مجھے حوصل افضائی ہوگی میں اس کو منیٹائز کروں گا مجھے earning ہوگیا اور میرے earning کے ساتھ ساتھ لائیو آپ کے سامنے پھارے جو آپ کے classes ہیں وہاں پہ آپ کو free of gas دیکھنوں کو ملے گی اس کے لئے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت ظاہر ہے وہ payment ہوگی اور payment آپ لوگ مجھے provide نہیں کریں گے صرف آپ نے اپنے knowledge کو enhance کرنا ہے watch کرنی ہے ویڈیوز چینلز کو subscribe کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو share کرنا ہے اور یہی میرے لئے حوصل آف ہوگی زیادہ زیادہ آپ اس کو watch کریں گے آپ چینل پہ watch کریں گے تو میرے لئے حوصل آف آئی ہوگی جب مجھے earning ہوگی تو میں ان تمام چیزوں کو enhance کر دوں گا اور technology کو اس کو add کر کے اس علامہ اقبال university کو اپنا contribution ہے وہ present کر کے آپ کے لئے گھر میں بیٹھے ہوئے تعلیم میں آسانی ہوگی کہ آپ کو institutions کو نہیں لینا پڑے گی اور نہ ہی آپ اپنے expense invest کریں گے آپ اس چیز کو anticipate کرنے کے لئے اپنے آپ کو entertain کرنے کے لئے یا اپنے knowledge کو enhance کرنے کے لئے یا اپنے exam کی preparation کرنے کے لئے آپ کو گھر میں بیٹھے گئے لیکشز مل دے رہیں گے تو آپ کا یہ چینل کو subscribe کرنا اور آپ اسی چینل پر آگے بار بار ویڈیوز کو دیکھنا میرے لئے حوصلہ حافظائی ہوگی کیونکہ budget happening increase ہوگا اور وہاں سے مجھے اگر earning ہوگی تو میں ان چیزوں کو اس technology کو enhance کر کے آپ کو live sessions میں ان تمام چیزوں کو سکھانے کے قابل ہوں گا اور اس قابل ہوں گا کہ آپ کو اس طور میں free of cost یعنی کہ میں کوئی خصوصی طور پر اللہ مقبل اپن یونیکہ ریپیزنٹیٹ نہیں ہو لیکن میرے اندر وہ ایک اگے willpower ہے کہ جس طرح میں اپنی education حاصل کرنے کے بعد study کرنے کے بعد مختلف قسم کی activities کرنے کے بعد اس قابل ہوں گا ہوں کہ یہاں بھی lecture put put کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو job holders ہیں جن کو پڑھنے کا زیادہ شوکار وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں free of cost یہاں سے lecture لے کر اپنی knowledge میں اور اپنی جو life ہے اس میں contribute کر سکتے ہیں اور میرے لیے صرف اور صرف house life یہی ہے کہ اس چینل کو subscribe کرنے اور اپنے دوستوں کو share کرنے تاکہ جتنے لوگ یہاں پہ اس چینل پہ شامل ہوں گے اتنے ہی زیادہ میری house life ہوگی اور اسی house life مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی جو میری efforts ہیں جو میری contributions ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جب آپ کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری بھی روزی اور اس میں بد کر ڈالے گئے تو یہی میری ایک کوشش ہے اور اس چینل کو آغاز کرنے کا یہ ایک مقصد ہے کہ ایسے غریب یتیم مسکین لوگ جو بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس sources نہیں ہوتے اور وہ اسی چینل کو دیکھتے ہوئے اپنے knowledge کو enhance کر سکتے ہیں اور اپنی exam کی preparation کے ساتھ ساتھ اپنی جو life کے events ہیں ان میں contribute کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے family کے لیے ایک اچھا source of income generate کرنے کے مدد فرام کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا ایک تھوڑا سا idea جو میں یہاں پہ lecture free of cost present کر رہا ہوں آگے اس کو enhance کرنا ہے اس کے لیے funds چاہیے اور funds مجھے آپ نے provide کریں گے آپ نے صرف اپنے exam کی تیاری کرنی ہے اور اس چینل پر بیٹھ کرنی ہے سبسکرپشن کروانی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھتے جائیں گے اور مجھے بھی اس چیز کا کوئی نہ کوئی advantage ہوگا تو ہمیں دیجئے گا اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ ایک اور unit اور آخری lecture کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حضر ہوں گے ہمیں دیجئے گا اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ